پھر جنگِ حنین میں آپ کی بہادری کی روایت ملتی ہے ابو عساق سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص حضر براہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جنگِ حنین کے موقع پر دشمن کے مقابلے پر پیٹھ پھیر لی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں سب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور گواہی دوں گا کہ آپ نے دشمن کے شدید حملے کے وقت بھی پیٹھ نہیں پھیری تھی پھر انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ حوازن قبیلے کے خلاف جب مسلمانوں کا لشکر نکلا تو انہوں نے یا تو بہت ہلکے پھول کے اتیار پہنے ہوئے تھے یعنی ان کے پاس زیریں وغیرہ اور بڑا اسلاح نہیں تھا اور انہوں نے بہت سے ایسے تھے جو بلکل نہ ہیتے تھے لیکن اس کے مقابل پر حوازن کے بڑے لوگ کونہ مشک تیر انداز تھے جب مسلمانوں کا لشکر ان کے طرف بڑا تو انہوں نے اس لشکر پر تیروں کی ایسی بچھاڑ کر دی جیسے ٹیڈی دل کھیتوں پر حملہ کرتی ہے اس حملے کی تابنہ لاکر مسلمان بکھر گئے لیکن ان کا ایک گروہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑا حضور ایک خچر پر سوار تھے جسے آپ کے چچا ابو صفیان بن حرس لگام سے پکڑے ہوئے ہانک رہے تھے جب مسلمانوں کو اس طرح بکھرتے ہوئے دیکھا تو آپ کچھ وقفے کے لیے اپنے خچر سے نیچے اترے اور اپنے مولا کے حضور دعا کی پھر آپ خچر پر سوار ہو کر مسلمانوں کو مدد کے لیے بلاتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے اور آپ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے میں خدا کا نبی ہوں اور یہ سچی بات ہے لیکن میں وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی میری غیر معمولی جرت دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی فاقل بشر چیز ہوں ایک انسان ہوں اور اسی طرح جرت دکھا رہا ہوں اور آپ یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہمہ نزل نصرہ کا کہ اے خدا اپنی مدد نازل کر رہے ہیں پھر حضرت برا نے کہا کہ حضور کی شجاعت کا حال سنو جب جنگ جوبن پر ہوتی تھی تو اس وقت حضور سب سے آگے ہو کر سب سے زیادہ بہادری سے لڑ رہے ہوتے تھے اور ہم لوگ تو اس وقت حضور کو ہی اپنی ڈھال اور اپنی آڑ بنایا کرتے تھے اور ہم میں سے سب سے زیادہ وہی بہادر سنجھ جاتا تھا جو حضور کے شانہ بشانہ لڑتا تھا تو یہ کئی جگہوں سے دعای ملتی ہے اس کی